حضرت علیہ مانوشہ صاحب کشمیری رمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات فرمائی ہے اور اس کا رحاظ رکھنا بھی ہر جگہ پر ضروری ہے وہ ایک اصولی بات ہے جو حضرت شاہ صاحب رمت اللہ علیہ نے اس موقع پر بھی اس پر بحث کی ہے فضل باری میں اور متعدد دوسرے مقامات پر بھی بحث فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں وہ مراتب الاحکام کہ احکام کے کچھ مراتب ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ احکام کے کچھ مرتبے تو اصول فقہ کے اندر متعین طور سے بتائے گئے ہیں کہ مثلا ایک فرض ہوتا ہے سب سے اعلیٰ درجہ فرض کا ہے اس سے نیچے درجہ واجب کا ہے پھر اس سے نیچے سنت ہے پھر اس کے نیچے نفل ہے یا مستحب ہے اسی طرح ممنوعات کے اندر سب سے زیادہ خطرناک چیز حرام ہے اس سے نیچے آتے ہیں تو مکروح ہے تحریمی ہے اس سے نیچے آتے ہیں تو مکروح تنزیحی ہے یہ درجہ تو فقہ کرام نے متعین کیے ہیں اصول فقہ کے اندر ان کی تعریفات بھی موجود ہیں لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر درجہ جو ہے اس درجے کے اندر بھی مراتب ہوتے ہیں مثلا فرض اور فرض ہے ایک درجہ لیکن فرض کے اندر بھی مراتے ہوئے ہیں کسی کی فرضیت زیادہ مؤقت ہے کسی کی فرضیت اس سے اتنی مؤقت نہیں ہے یعنی ہے تو دونوں فرض لیکن اس کی تعقید میں فرق ہے اس کے مثال حضرت شاہ صاحب یہ دیتے ہیں کہ جیسے پانچ نمازیں ہیں جو فرض ہیں اور جمعہ کی نماز بھی فرض ہیں لیکن جمعہ کی فرضیت پانچ نمازوں کی فرضیت سے زیادہ مؤقت ہے اگر چھے ہیں دونوں فرض ٹھیک ہے نا اسی طرح واجبات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ واجب کی اس طرح کے اندر تو سب داخل ہیں لیکن واجبات کے اندر بھی مراتب ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا واجوب زیادہ مؤقت ہوتا ہے کسی چیز کا واجوب اس کے مقابلے میں کم مؤقت ہوتا ہے یہی معاملہ حرام منہیات کے اندر بھی ہے کہ حرمت ہے مسئلہ تو حرمت ہے تو سب کو شامل لیکن کسی کے حرمت زیادہ مؤقت ہوتی ہے کسی کے حرمت اس کے مقابلے میں کم مؤقت ہوتی ہے سمجھے نا اب جیسے مسئلہ خنزیر کی حرمت ہے تو وہ سہو زیادہ مؤقت ہے اور کوئی ایسا جانور کہ جس کے پر اللہ کا نام لیے بغیر زبا کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے لیکن خنزیر کی حرمت اس سے زیادہ مؤقت ہے اس کے مقابلے میں اگر چاہیں دونوں حرام یہ حکم مقروحات تحریمیہ کے اندر ہے کہ مقروحات تحریمیہ گر سے سب ایک ہی درجے کے بظاہر نظر آتے ہیں لیکن ان کے درمیان فرق ہوتا ہے سمجھ گئے نا تو یہاں پر بھی حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مابینہ صورتی و رکبہ پورا کا پورا عورت ہے تو ہے تو عورت سب اور ان کو کھولنا ناجائز ہے سمجھے نا لیکن عورت غلیظہ کو کھولنا اس کی شناعت اور حرمت زیادہ ہے بنسبت فخض کے اور فخض کو کھولنے کی شناعت زیادہ ہے بنسبت رکبہ کے کھولنے کے سمجھے نا تو یہ مراتب احکام ہیں جو ایک ہی نو کے حکم کے اندر مختلف مراتب ہوتے ہیں اور ان مراتب کا جو فرق پڑتا ہے ویسے حکم کے اعتباتے تو اگر دیکھو تو برابر ہی نظر آئیں گے نا یہ بھی فرض وہ بھی فرض یہ بھی ناجائز وہ بھی ناجائز لیکن فرق پڑتا ہے اس کی اس کے اوپر نکیر کرنے میں کہ جو اعلیٰ درجہ کا حرام ہے اس کے اوپر نکیر زیادہ سخت ہوگی اور جو اس سے ادر درجہ کا ہے تو اس سے کم درجہ نکیر ہوگی سمجھے نا تو ایمہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کچھ شعرے علیہ السلام شعرے نے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو اس طرح رکھا ہے کہ بعض چیزوں کی حرمت تو ایسی کر دی ہے کہ اس میں کوئی دوسری احتمال کی گنجائشیں نہیں رہے چھوڑی وہ حرام کہلتی ہے ہے نا لیکن بعض چیزوں کے اندر شریعت نے کچھ ایسی رعایت رکھی ہے کہ وہ شریعت کو مطلوب تو ہے نہیں پسندیدہ نہیں ہے اور شریعت کا اصل تقاضی یہ ہے کہ لوگ اس سے رکھیں لیکن ساتھ ہی اس کے اندر بہت زیادہ تنگی کرنا بھی شریعت کے پیش نظر نہیں سمجھے نا لہذا ایسے مواقع پر خود شریعت نے ایسا کیا ہے کہ دلائل دونوں طرف کے اس میں بظاہر نظر آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے بعض فقہ جو ہیں وہ جواز کے قائل ہو جاتے ہیں تو اختلاف فقہ پیدا ہو جاتا ہے اور مختلف فی چیز جو ہوتی ہے اس میں اختلاف اور اجتحاد کے اختلاف کی وجہ سے تخفیف آ جاتی ہے جیسے آپ نے بولے ما یو کرو لحمہو میں پڑھا ہوگا کہ بولے ما یو کرو لحمہو جو ہے وہ اس میں چونکہ اختلاف ہے لہذا جو لوگ اس کے نجاست کے قائل ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ نجاست خفیفہ ہے غلیظہ ہے خفیفہ ہے یہ خفیفہ کیوں ہوئی اختلاف فقہ کی وجہ سے اور دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے تو اس لئے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جہاں عدلہ متعارض ہوں تو وہاں اگر سے حکم تو دیا جا رہا ہے ناجائز ہونے کا لیکن اس کا عدم جواز اتنا معقد نہیں ہے جتنا متفق لے چیز کے عدم جواز جتنا معقد ہے اتنا اس کا نہیں ہے لہذا عورت غلیظہ کا کوئی کھولنے کا جو عدم جو عدم جواز ہے وہ بہت شخت ہے اور فخص کا اس کے مقابلے میں کم تر ہے اور رکبہ کا اس سے بھی نکیر بھی ہو جب کسی فیل پر تو اس فیل کی نکارت کے مرتبے کے مطابق نکیر ہونی چاہیے کچھ سمیہ آرہی بات نہیں آرہی تو اس لیے اسی لیے فقہ کرام نے فرمایا ہے کہ مجتحد فی معاملات میں نکیر ہی نہیں ہے سمجھے نا جن معاملات میں فقہ کرام کا اختلاف ہو جائے تو وہاں پر نکیر نہیں آتا وہ نہیں ان البنکر میں داخل نہیں نکیر ہوگی ان چیزوں پر کہ جو مسلم طور پر مجمع طور پر ناجائز ہیں تو ان کے اوپر نکیر ہر طرح سے ضرور ہے اور جو امور کے مختلف فی یا مجتحد فی ہیں ان پر نکیر عام نہیں ہے سمجھے اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس مسلق کا قائل ہے اور اس مسلق کو درست مانتا ہے وہ پھر باوجود اس مسلق کے قائل ہونے کے پھر مخالفت کر رہا ہے تو اس حد تک اس کو منا کیا ہے ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ فیل ناجائز ہے دوسرے طرف تم رہے وہاں پر تو ٹھیک ہے لیکن نکیر عام جو ہے وہ ایسی چیزوں کے اوپر نہیں ہے اس کے اوپر مختلف سکتے سمجھ گئے بھائی بات سمجھ آگئی یہ بڑی اہم بات ہے جس کی کری آیت کرنا فقہ سے زیادہ دعوت میں ضروری ہے سمجھے نا فقہ میں تو ہم یہ کہیں گے نا جو چیز ناجائے جو ناجائے لیکن دعوت میں جب لوگوں کو دعوت دی جائے اسلام کی یا مسلمانوں ہی دعوت دی جائے عمر بالمعروف اور نحی المنکر کے انداز میں یا جو ہے اصلاح لوگوں کی اصلاح کرنا مقتور ہو تو وہاں ان مراتب احکام کا لحاظ رکھنا بہت ضرور ہے سمجھے نا وہاں اگر مراتب احکام کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اس سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے کہاں تک کتنی مقدار مقدار قبضہ ہے نا اب ایک قبضے سے نیچے داڑھی کا کٹوانا نہ جائے ہے نا لیکن ایک ہے داڑھی کا منعنا کہ بالکول ہی منع دے آدمی سرے سے اور ایک یہ کہ مندائے نہیں لیکن رکھے اور وہ رکھنا اگرچہ قبضے سے کم ہو تو آپ بتاؤ کہ ہیں تو دونوں نہ جائز لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے کہ بلکل مندانا جو ہے وہ اشنا ہے بنسبت گاڑی کو چھوٹا کرنے کے ہے ہے کہ نہیں ہے اب دعوت کے وقت میں بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی چونکہ ناجائز ہے ایک قبض سے نیچے کٹوانا لہذا منوانا اور کٹوانا سب برابر ہے سمجھے نا یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ داری مندانے کبھی وہی حکم ہے اور داری کو کٹانے کبھی کہ اگر کسی شخص کو تھوڑی بہت داری رکھنے کی حمد تھی تو اس نے سوچا جب یہ اتنی میرے اندر حمد ہے لیکن میں اگر فرط کرو اتی بھی رکھوں گا تو میرا شمار بھی داری مندوں میں ہی ہوگا تو پھر کیا ضرورت ہے مجھے پھر 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 آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کی بھی ہمت شکنی ہو گئی تو یہ بات درست نہیں ایسے مواقع پر یہ کہا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے ہے تو پورے واجب لیکن اگر تم اتنا نہیں کر سکتے اتنا کر لو تو کم از کم مندانے کے مقابلے میں اہون ہے تو اسے ایک قدم آدمی آگے بڑھے گا اور کچھ بائید نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اس کے بعد اس کو مکمل کی بھی توفیق اطاف فرما دے یا خواتین کے ہجاب کا معاملہ ہے تو خواتین کے ہجاب میں اصل یہ ہے کہ ان کا پورا جسم بشمول چہرہ ڈھکا ہوا ہو لیکن ایک عورت وہ ہے جو بالکل مادر پیدر آزاد ہو کے پھر رہی ہے نہ برکا ہے نہ چادر ہے نہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے نہ گلہ ڈھکا ہوا ہے اور اس طرح پھر رہی ہے اور ایک عورت وہ ہے کہ جس نے اپنا پورا جسم کسی چیز میں ڈھانکا ہوا ہے سارا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہے صرف چہرہ کھلا ہوا ہے تو دونوں کو ایک ہی صرف میں کھڑا کر دی نا اور دونوں کو یہ کہنا کہ جس طرح وہ حرام کر رہی ہے اور یہ اگر کسی عورت کو اتنا اتنی اس کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ اپنے سارے جسم کو ڈھانک رہی یہ صرف کہ رہا اس کا کھلا ہوا اگر کوئی عورت بڑھنا چاہتی ہے پردے کی طرف تو اس کی ہمت شکنی ہوگی تو دعوت میں اور اصلاح کے کام میں ان مراتب احکام کا مدر نظر رکھنا نہایت ضروری ہے اور اس کے مدر نظر نہ رکھنے سے بڑے مفاسد پہلا ہوتے ہیں بات سمیہ آئی نہیں آئی یہ تو تفریر ہوتی ہے جس کے نتیجے میں دعوت کا کام وہ متاثر ہوتا ہے سمجھ گیا بھائی